بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے سنگل نیشنل کیریکولم چینل کے ساتھ جو ہے وہ ہم حاضر ہیں ہمارا آج کی صورت ہے صورت الانبیاء تو اس کے اوپر مفصل جو مضمون لکھا جائے گا دس نمبر کا اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تو صورت الانبیاء ہے تو اس کی پہلی ہیڈنگ آج جائے گی صورت الانبیاء کا تعارف تو اس کی سب ہیڈنگ بنے گی اس کی وجہ تسمیہ صورت الانبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس میں سات رکو اور ایک سو بارہ آیات ہیں صورت الانبیاء میں پچھلے انبیاء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا حوالہ دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا گیا ہے اسی مناسبت سے یہ صورت کا نام صورت الانبیاء ہے اب اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں دوسری مکی صورتوں کی طرح صورت الانبیاء میں بھی توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے آگے اس کے مزامین کون کون سے ہیں اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید نبوت اور رسالت قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور عمال کی جزا و سزا کے دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی توحید پر دلائل صورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل کا ذکر ہے مثلا زمین و آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سیوہ کوئی الہ ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا دوسری اس کی ہیڈنگ بنتی ہے مشرقین کے اعتراضات کا جواب اس صورت میں وہ کشمکش زیرے بحث لائی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے سرداروں کے درمیان برپا تھی وہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دعوے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تحید و عقیدہ آخرت پر جو اعتراضات پیش کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے تیسرا پوائنٹ اس میں ہے قرآن بطور موجزہ کفار کفار مکہ کا مطالبہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سابقا انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنی صداقت کی دلالت دیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کر دیا اور فرمایا کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں جو موجزہ لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے یہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے تو کیا ان کی صداقت کے لیے کفار کو یہ موجزہ کافی نہیں ہے چوتھا ہمارے پاس پوائنٹ ہے عقیدہ ملائکہ کی وضاحت کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کے لیے اس عقیدے کا رد گیا گیا ہے کہ فرشت اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور فرماوردار مخلوق ہے پانچوں پوائنٹ اس مضمون میں بنے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ سورت کے درمیانے حصہ میں انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اس سورت الانبیاء کے زمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون حضرت ابراہیم حضرت لوت حضرت اسحاق حضرت یاکوب حضرت نوح حضرت دعوت حضرت سلیمان حضرت ایوب حضرت اسمائیل حضرت ادریس حضرت زلکف حضرت یونس حضرت زکریہ حضرت یحیع اور حضرت عیسیٰ کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں چھٹا پوائنٹ ہے یہ قیامت کا احوال سورت الانبیاء میں قیامت کے قریب آنے اور دیگر احوال قیامت کا بیان ہے قیامت کے دل دن ہولناکیوں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا ہے جس کا سامنا کفار کریں گے کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا اندن بنیں گے اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے ساتھوں پوائنٹ اس زمین میں بنے گا جی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرورے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے سراب پہ رحمت بنا کر بے جا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور کفار کی تحمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا مددگار ہے آخری اس صورت کا جو ہے وہ ہمارے پاس مزامین میں جو ہیڈنگ ہے وہ ایسی نیک لوگوں کے لیے خوش خبری صورت الانبیاء میں اس حقیقت کا ذکر ہے کہ ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کامیابی ہے ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی خوف نہ ہوگا تو یہ ہمارے پاس صورت الانبیاء جو ہے اس کا خلاصہ اس کا تفصیلی سوال جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اس کی جے بی جی فارم جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ مکمل جو لونگ کوئیسن ہے یہ ہم نے مکمل ہیڈنز کے ساتھ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا ہے آپ نیچے جو لنک ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ ان جی بی جی فارم کیوں حاصل کر سکیں گے شکریہ